بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبیں ہوں، دل صاف کرنا ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرس میں روزانہ صفائی ہوتی کی نہیں ہوتی؟ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے، تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے سہن میں غبار آتا ہے دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے سہن میں آتی ہے تو ہم نے نظام بنائے ہوئے لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک سہن ہے اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی بچو ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا یا اللہ تیرے سپور میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تحجد والے، حج عمرے، روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینا بھرا ہو اس میں خاق آئے گا اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گا اس زبان سے جائے جتنے مرضی موتی بکھے رہے تھے دل اس کا اندہ ہوگا لا تعمل بصار، ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور یہ آنکھوں سے اندھیں نہیں، دل سے اندھیں ہیں تو بچو اپنے دل کو صاف کرنا ہے سیکھو، وہ کتنی مشہور حدیث ہے آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تیکن ساری صحابی داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں، داڑی میں وضو کا پانی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک صحابی آئے ہاتھ میں جوتا، داڑی میں وضو کا پانی وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو وہی صحابی تین دن جنت کی بشارت لیو ہیں اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا نہ سابقین میں نہ متاخرین میں نہ پہلوں میں نہ بادوالوں میں ان کی عبادت کیا تھی ساری رات جاگنا سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن صبح سے شام موسیقی